اسلام علیکم آپ ملہدہ فرمارے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا حوست طالب نکفی اٹھوکیٹ آج جب مجھے میسج کوئی ملا تھا اس سے پہلے بھی وصول ہوتے رہتے ہیں مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ امپلائیز کو مظلوم نہیں سمجھتے آپ ان کی بات نہیں کرتے تو میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی میں ہر حق کے لڑنے والوں کے حق کے لیے لڑنے والوں کے ساتھ ہوں اور آج ہم کچھ خبریں دے رہے ہیں ملازمین کے حوالے سے بھی لیکن اس سے پہلے جو ایک خوش آئین خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کوئی سرکاری افسر کسی بھی سرکاری ملازم کی ترخواہ نہ تو بند کر سکے گا اور نہ ہی کٹوتی کر سکے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ جس میں جسٹس امیر حانی مسلم جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مظر عالم خان میاں خلیل شامل ہیں سرکاری ملازمین کے حق میں تاریخی فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق کوئی بھی سرکاری افسر کسی بھی وجہ سے سرکاری ملازم کی ترخواہ نہ تو بند کر سکتا ہے نہ ہی اس میں سے کٹوتی کر سکتا ہے یہ خبر میں نے آپ کو پہچا دی لیکن ظاہر ہے کہ خبریں آتی رہتی ہیں ماضی کی ہو یا حال کی ہو یا مستقبل میں بھی ایسی خبریں آئیں گی لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا گیوروکریسی جو ہے وہ اپنے کام دکھا دیتی ہے اور نوپ کرنٹ نیوز نوپ جو ہے یہ پوسٹل ایمپلائیز یونین کا ادھا رہا ہے نیشنل آرگنیزیشن آف پوسٹل ایمپلائیز اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ نوپ کے گراس روٹ الیکشن کیس کی سماعت آج مورخہ اٹھارہ جنوری یہ پرانی خبر ہے میں بہت دیر سے اپلوڈ کی ہوئی تھی میں مازد قوم کے تاخیر سے دے رہا ہوں این آئی آرسی بیفور میمبر ریجسٹرار این آئی آرسی نور زمان کے سامنے کچھ ریٹائرڈ جالی جال سازوں نے جالی کانسلر لسٹیں عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی جس پر موزز میمبر نے بوگس لسٹریں واپس کرتے ہوئے آرڈر جاری کیا کہ نوپ کا اب ریجسٹرار کی زیر نگرانی گروس روک لیول پر کروایا جائے گا جس پر کچھ جال ساز مول ڈٹکا کر واپس ہوئے تمام میمبران نوپ الیکشن کی تیاری کریں انشاءاللہ جل اب ان کے آپس کے معاملات کیا ہیں ہمارے لیس ان کنسرنڈ بھی دیں لیکن ویری کوئکلی آپ کو ایک میسیج بتاتا ہوں جو یہ میسیج پینشنرز کا ہے لیکن ہمارے ملک کے پینشنر کا نہیں بلکہ ہمسایہ ملک کے پینشنر کا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو معاملات جو ہیں وہ یکسائی ہیں ستر سال کی عمر کے بعد سینئر سیٹیزن میڈیا انشورنس کرز یا ای ای ایم آئی کے اہل نہیں رہتے کوئی ڈرائیونگ لیسنس نہیں ضعیف الامری طبی صورتحال کی وجہ سے کوئی ملازمت ہے نہیں دیتا لیکن اگر وہ اپنی بقاہ کے لئے کچھ خریداری کرتا ہے تو موہ شہ سے لے کر تمام شہ سے لے کر جائے دات تک اسے تمام ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں یہی حال ہمارے اس ملک کا بھی ہے اور ناظرین میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اور اکسے بتاتا رہتا ہوں کہ رحمان باجبہ صاحب بڑی جدو جہد کرتے ہیں اور وہ صرف وفاقی ملازم ہونے کے باوجود صبحی ملازمین کے لئے بھی لڑتے ہیں لیکن ان کی شخصیت جو ہے اسے بعض لوگ متفق نہیں ہیں ایک ارشاد چودی صاحب ہے وہ بھی شاید اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ایک پوسٹ ہے یہ میں کبھی بھی نہ پڑتا صدیق سواتی صاحب کی لیکن یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں وہ کلیریفائی بھی کریں گے رحمان باجبہ صاحب جنہیں میں تو مختلط سمجھتا ہوں میں تو ہر ایک کو ہی مختلط سمجھتا ہوں جب تک کہ ایک واضح ثبوت جو ہے اس کے برعکس نہ آ جائے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے نام نہاد ملکی لیڈر ہونے کے دعوے دار خود غرضی کی پہچان اور پھر اس میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کی ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھتا اور انہوں نے آخر میں کہا کہ ہماری جانب سے اس مرتبہ ادھر تم ادھر ہم کا اعلان ہے آپ کے پی کے سرکاری ملازمین کے بغیر پچھلی مرتبہ کی طرح عامی سموندر اکٹھا کر کے دکھاتا ہوں ہم پشاور میں احتجاجی مظاہرہ کر کے اپنے مطالبات مانگیں گے اگر ہم نے اس لعات کی امید رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وفاقی طرز کا دلوا کر اپنا وعدہ افاق کریں نہیں تو کی پی کے کی غیور عوام اب اپنے کاندے آپ کی بندوق کے لیے پیش نہیں کرے گی محمد صدیق سواتی کھری کھری باتیں صدیق سواتی صاحب سے یہ وضاحت کروں گا کہ بطور قانون کے ایک تعلیم علم کے یہ آپ کو دلوا نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی جو ہے وہ آواز بلند کرتے کیوں نہیں دلوا سکتے کوشش یہ کرتے ہیں سنسیئر کوشش کرتے ہیں یہ کیوں نہیں